پی ٹی آئی میں ٹکٹ کس کو ملا کس کو نہیں تحریک انصاف نے قومی اسیمبلی کے لیے امیدواروں کی فیرست جاری کر دی اینے چار سواہ تین سے مراد سعید اینے دس بونیر سے بیریسٹر گوھر خان اینے اٹھارہ ہریپور سے عمر عیوب اور اینے انیس سوابی سے اسد غیسر الیکشن میں حصہ لیں گے اینے بیس سوابی سے شہرام ترکی اینے تیس سے علی محمد خان اینے تیس پشاور سے شاندانہ گلزار اینے پینتیس کوہار سے شہریار آفریدی اور اینے اکتالیس لکی مروت سے شہر افضل مروت امیدوار ہوں گے اینے چوالیس ڈی آئی خان ایک سے علی امین گنڈاپور الیکشن لڑیں گے پی ٹی آئی نے شیخ رشید کے مقابلے میں اینے چھپن راول پنڈی سے شہریار ریاض کو ٹکٹ دے دیا اینے اکتر سیالکورٹ سے اسمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ جاری کیا گیا اینے ایک سو اٹھارہ لاہور سے آلیہ حمزہ اینے ایک سو بائیس لاہور سے لطیب خوصہ جبکہ اینے ایک سو تیس لاہور چودہ سے ڈاکٹر یاسمین راشد کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ جاری کر دیا گیا اینے ایک سو اکاون ملتان چار سے شاہ محمود قریشی اور مہربانو قریشی اینے ایک سو پچاسی ملتان تین سے زین قریشی اینے ایک سو پچاسی ڈی جی خان ایک سے زرتاج گل اینے دو سو چودہ تھرپارکر سے شاہ محمود قریشی پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے اینے 232 اور 238 کراچی سے حلیم عادل شیخ اینے 236 کراچی سے عالمگیر خان جبکہ اینے 241 کراچی سے ساؤٹ سے خرم شیر زمان الیکشن لڑی گی